اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ادرس و ثانی دال شروع کرتے ہیں ادرس و ثانی دال شروع کرنے سے پہلے میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اپنی درسی کتاب میں یہ جو اینڈ میں ورڈز میننگ دیئے گئے ہیں یہ ضرور یاد کریں اس سے بورڈ میں امسیکیوز بناتے ہیں بورڈ والے پیپر کے لیے امسیکیوز اسی سے بناتے ہیں یہ جسی طرح اس کی میننگ دیئے ہوئے ہیں اسی طرح یاد کریں فرسٹ سوال ہے ہمارے پاس منافقین کا تبصرہ ادرس و ثانی دال میں پہلے سوال ہے مسلمانوں کی جہاد کیلئے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے ترجمہ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرستا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے اور جو شخص اللہ پر بروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب و حکمت والا ہے تھوڑا سا پس منظر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا جنگ بدر حق و باطل کا پہلا معارکہ تھا مسلمانوں کی تداد تری ترٹین تھی جبکہ کافروں کی تداد ایک ہزار تھی مسلمانوں کی جگہ ریتی لی تھی یعنی ریت سے بھرا ہوا تھا پاؤں اس میں رکھتے تھے تو پاؤں دھنس جاتا تھا جبکہ کافر میدان میں تھے پانی پر کافروں کا قبضہ تھا رمضان کا مہینہ تھا مسلمانوں کو نہ صرف خوراق کی کمی کا سامنا تھا بلکہ اسلحہ اور تعداد بھی کم تھی تو یہ اس کا چھوٹا سا پس منظر آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو منافقین نے تفسرہ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا کس لحاظ کس بنیاد پر کیا تھا تو اسی بنیاد پر کیا تھا کہ نہ تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی سامان ہے نہ تعداد ہے خوراق کی کمی ہے ریتیلی جگہ ہے یہ تین سو تیرہ ہے تری ترٹین اور مسلمان ایک ہزار ہے کیسے یہ مقابلہ کریں گے تو منافقین جو ہوتے ہیں وہ دو غلے ہوتے ہیں دو مو والے دو چہروں والے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب ان کے پاس کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے اور پھر منافقین کا درجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ آگ کا اندن ہوں گے ان لوگوں نے کیا تفسرہ کیا تھا منافقین دو غلے تھے جو بظاہر خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن دل میں کفر رکھتے تھے مشرقوں کافروں اور یہودیوں سے ان کا تعلق تھا یہ لوگ مسلمانوں سے صرف معاشی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے پھر جب مسلمان کم تعداد میں اور کم چیزوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ آمنے سامنے ہو گئے تو ان لوگوں نے یہ تفسرہ کیا منافقین مسلمانوں کی جہاد کیلئے تیاریاں دیکھ کر تفسرہ کرنے لگے منافقین آپس میں کہنے لگے کہ دین اسلام نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے غرور میں ڈالا ہے اور مسلمان اسلحہ اور تعداد کے لحاظ سے بہت کمزور ہے جبکہ کافر ہر لحاظ سے مضبوط ہے کفار تو مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے مسلمانوں کی شکست تو بالکل یقینی ہے کچھ منافق کہنے لگے کہ مسلمان واضح طور پر موت کی موں میں جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان خودکشی کرنے جا رہے ہیں اور یہ سارا پاگلپن ان کے دین نے ان کے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا توقل اللہ اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں منافقین کی یہ تمام باتیں سن کر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مسلمانوں کو ان کی دین نے دوکے میں نہیں ڈالا بلکہ ان لوگوں نے اپنے رب پر توقل یعنی بروسہ کیا ہے اور جو لوگ اپنے رب پر بروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کمیاب ہوتے ہیں جیسا کہ بدر میں تمام لوگ نے مسلمانوں کی عظیم فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو منافقین نے جو تفسرہ کیا تھا تو وہ بلکل غلط ثابت ہوئے کم تعداد کم خوراک ریتیلی جگہ کہ باوجود مسلمانوں کو اللہ پر بروسہ تا تو اللہ نے ان کو کمیابی سے ہم کنار کر دیا اور عظیم فتح دلائی اور دشمنوں کو بدترین قسم کے شکست سے دوچار کیا دوسرے سوال ہے ہمارے پاس اہد شکنی سوال ہے آپ کی درسی کتاب میں کفار کی جانب سے اہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالی نے آپ سلم کو کیا ہدایات دی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہد شکنی کی صورت میں ہدایات دی ہے کہ جن لوگوں نے آیت نمبر 58, 57 اور 56 اللہ تعالی فرماتا ہے جن لوگوں نے تم سے صلح کا اہد کیا ہے پھر ہر بار وہ اپنا اہد توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہے وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں عجب نہیں کہ ان کی اس سے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا اہد شکنی کا خوف ہو تو ان کا اہد ان کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا یہ اللہ تعالیٰ نے اہد شکنی کے بارے میں سورہ انفال میں فرمایا اب میں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ سلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت کی تو آپ سلم نے تمام قبیلوں کو جمع کیا اور ان سے کچھ معایدی کیے ان میں سے بڑے بڑے یہودی قبیلے تھے انہوں نے آپ سلم سے اہد کیا کہ نہ ہم آپ سلم سے لڑیں گے نہ ہم آپ سلم سے لڑیں گے نہ آپ سلم کے مقابلے میں دوسروں کی مدد کریں گے لیکن انہوں نے جنگ بدر اور جنگ خندق میں اس اہد کو توڑ دیا اور بار بار معایدوں کی خلاف ورزی کرتے رہے جب آپ سلم نے ان سے باس پرس کی یعنی پوچھ گچ کی تو انہوں نے کہا ہم تو بھول گئے تھے ہم سے تو غلطی ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی اللہ تعالیٰ نے غداری کرنے والوں اور معایدے توڑنے والوں کے بارے میں آپ سلم کو ہدایات دی کہ اگر آپ سلم لڑائی میں ان پر کابو پالیں تو ان کو ایسی سزا دیں جسے دیکھ کر ان کے پیچھے یا بعد میں آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں اور اہل شکنی کی کبھی جرت نہ کر سکے پیچھے آنے والوں سے مراد ان کے پیچھے آنے والے عبرت حاصل کر سکے پیچھے آنے والوں سے مراد مکہ اور یمن کے لوگ ہیں تاکہ مزید گروہ آپ سلم کے مقابلے کے لئے نہ آسکے دوسری ہدایات دی اے محمد اگر آپ سلم کو کسی قوم سے دغابازی کا اہد شکنی کا ڈر ہو تو ان کا معایدہ ان کی طرف ٹھینک دو برابری کا جواب دو بے شک اللہ دغابازوں کو پسند نہیں کرتا آپ سلم نے اہد شکنی کرنے والے مندرجزیل قبائل کو مدینہ سے بدر کیا تھا آپ سلم نے اہد شکنی کرنے والے مندرجزیل قبائل کو مدینہ سے بدر کیا تھا نمبر ایک بنو قین کا انہوں نے معایدی کی خلاف ورزی کی تھی تو ان کے مال پر قبضہ کر کے دو ہجری میں مدینہ بدر کر دیا بنو نظیر ان کو مال و اسباب انتوں پر لے جانے کی اجازت تھی ان کو چار ہجری میں ملک بدر کر دیا گیا بنو قریزہ ان کو پانچ ہجری میں معایدی کی خلاف ورزی اور جنگ اہذاب میں مسلمانوں کے خلاف کروائی پر سزا دی گئی جو کہ بہت عبرتناک سزا تھی ان لوگوں نے جنگ اہذاب میں مشرقین مکہ سے کہا کہ نہ صرف ہم تمہیں جوان فراہم کریں گے اسلحہ فراہم کریں گے بلکہ فکر مت کیجئے اکب سے ہم محمد اور ان کے ساتھیوں پر حملہ بھی کریں گے جنگ اہذاب آمنے سامنے نہیں لڑی گئی تھی اللہ تعالی نے ہواوں اور فرشتوں کے ذریعے اس کو ختم کر دیا تھا پھر جب جنگ اہذاب ختم ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ دنیا میں جس کسی کو بھی چاہو جج وکیل مقرر کرو لیکن میرے ساتھ فیصلہ کرو ان لوگوں نے سعید بن معاست کو اپنا جج اور وکیل مقرر کیا سعید بن معاست کے فیصلے کے مطابق لڑائی کے قابل جوانوں کو قتل کر دیا گیا بھوڑوں بچوں اور عورتوں کو قیدی اور غلام بنایا گیا زمین وجہدات پر قبضہ کر دیا گیا تو اس طرح ان سب قبیلوں کے ساتھ جو اہد شکنی کرتے تھے اللہ تعالی کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا سوال نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں فیرون و آل فیرون کی ہلاکت و بربادی کے اسباب اللہ تعالی سورہ انفال میں فرماتا ہے کہ جیسا حال فیرونیوں کا سورہ انفال میں آیت نمبر 52 تا 54 میں اللہ تعالی فرماتا ہے 52 53 54 ان آیات میں اللہ تعالی نے فیرون اور آل فیرون کی ہلاکت و بربادی کے اسباب بیان کیے ہیں جیسا حال فیرونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی حال ان کا ہوا انہوں نے اللہ کی آیاتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے یہ اس لیے کہ جو نعمت کسی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل دالے اللہ اسے نہیں بدلہ کرتا اور اس لیے کہ اللہ سنتا ہے سنتا ہے جانتا ہے جیسا حال فرونیو کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا حال ان کا ہوا انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرونیو کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال کیا کہ ڈبو دیا ہلاک کر دیا کیسے ڈبویا کیسے حالات کیا ابھی میں آپ لوگوں کو پوری کہانی سناتی ہوں موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرون کے دربار چلے گئے فرمایا اللہ کو ایک مان کر ایمان لاؤ اور بنی اسریل پر ظلم و ستم چھوڑ دو فرون نے موسیٰ کے اس پیغام کو جھٹلایا اور کہا میں ہی اللہ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیہ دی کہ یہ نشانیہ لے کر ان کے پاس چلے جاؤ شاید وہ مان لے اسا اسا لاتی کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتی زمین پر پھینکی تو اس سے بہت بڑا اجدہہ بن گیا اور فرون کے حکم سے آئے ہوئے جہو دگروں کے مسنوعی سامپوں کو نگل گیا یہ سب دیکھ کر بھی فرون جو تھا وہ ایمان نہ لیا پھر ید بیزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو اور پھر فرون کے سامنے نکالو تو وہ بہت زیادہ اس میں چمک ہوگی بہت چمکے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چمک ہوتی ہے وہ دنیا کی چمک سے زیادہ ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اللہ کے حکم سے بغل میں دبایا اور جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا لیکن فرون نے اس موجزے سے بھی انکار کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ واقعی میں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے جب کوئی قوم انکار کے اس درجے تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے اس طرح فرون اور آل فرون جب کفرو بے آیات اللہ سے لے کر قذبو بے آیات رب بہم کے درجے تک پہنچ گئے تو انہیں سمندر میں غر کر کے ایندہ آنے والی قوموں کیلئے عبرت کا نشان بنا دیا آخر میں میں کہوں گی کہ اس قسم کے لوگ جانوروں سے بھی بتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھ کر انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ان کو شرد دواب کہا ہے عبارات کی طرف بڑھتے ہیں بچو عبارات و محفو ہمارے پاس ہمارے پاس اسی درس میں ایک ہی عبارت ہے ولو ترہ کاش آپ دیکھتے ازایت وفا جب موت دے رہے تھے اللہ زینہ ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا ہے کاش آپ اس وقت کی کیفیت دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جانے نکال رہے تھے الملائکہ تو فرشتے جانے نکال رہے تھے ید ریبونہ مار رہے تھے وجوہ ہم ان کے موہنوں پر وعدبارہ ہم ان کی پیٹوں پر وزوکو عذاب الحریق اور ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ جلنے جلنے اس آیت کا مفہوم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے فرما رہا ہے کہ کاش آپ وہ عبرتناک منظر دیکھ سکتے میدانِ بدر میں جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے تھے یہ واقعہ جنگِ بدر کا ہے جنگِ بدر میں جب کافر مسلمانوں کی طرف روح کر کے حملے کیلئے آگے بڑھے تھے پھر فرشتے ان کے موہ پر تلواروں سے مارتے تھے اور جب کافر خوفزدہ ہو کر باگتے تھے تو فرشتے ان کے پیٹوں پر مارتے تھے اس طرح فرشتے مشرقوں کو قتل کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کیا عذاب ہے یہ تو توڑی سی مہمان نوازی ہے اصلی عذاب یعنی عذاب الحریق جلنے کے عذاب کا مزہ تو اہندہ چکو گے دوزخ کی آگ میں کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے کافروں کو یہ عبرتناک سزا ان کے بیجے ہوئے عامال کی وجہ سے دی جا رہی ہے انہوں نے مسلمانوں کو کیسی کیسی عذیت پہنچائی ہے مسلمانوں کو راہ حق سے روکنے کے لئے بہت کوشش کی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا یہ تو خود ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کفر کیا ہے شرک کیا ہے اچھے اور سچے مسلمانوں مومنوں پر اللہ کے سچے بندوں پر ظلم کیا ہے تو اس لئے یہ سزا دی گئی حلانکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا برے عمال کر کے ظلم خود انہوں نے اپنے آپ پر کیا ہے اپنے ہاتھوں پہنچایا ہے ظلم اور اللہ تعالی بلا وجہ کسی کو عذاب نہیں دیتا کافروں کو یہ عذاب ان کے شرک کی وجہ جیسی دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ترہ ترہ کے ظلم کیے ہیں اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے حلانکہ اللہ تعالی کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انہیں اس درس سے ضرور فائدہ حاصل کیا ہوگا جب آپ لوگ اس کو بار بار سنیں گے تو ہر ایک قویسٹن آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ جب چھوٹیاں کھل جائیں گی تو انشاءاللہ اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے اور دوبارہ کہتی ہوں کہ ورڈز میننگ کو ضرور یاد کریں فرسٹ درس لے کر آخری درس تک یہ آپ کے فرسٹ ٹمپ کے اگزیم میں بھی آئے گا اور ورڈ کے پیپر میں بھی ایم سی کیوز اسی سے بناتے ہیں شکریہ